اپ جنہوں نے ساری عمر فقہ و اصول پڑھا ہے اور آیات و روایات کے الفاظ سے عربی قوائد سرف و نحو پڑھ کر اور قوائد اصولیہ و فقہیہ پڑھ کر استمبات سیکھا ہے آیا اس آیت کریمہ سے یہ استمبات نہیں ہوتا کہ اگر ولایت تدریس نہ ہو اگر ولایت تبلیغ نہ ہو باقی دین کل عدم ہے یہ تو سریح ہے سراحت ہے آیت کی اس کے اندر کہ رسول اللہ کو جب فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کی چالیس سالہ تبلیغ کے آخر میں یہ عمر ابلاغ کرنا لازم ہے اگر یہ ابلاغ نہ ہوا فما بلغت رسالتا تو آپ نے جو کچھ پہلے کر دیا وہ بھی سمجھو ابلاغ نہیں ہوا وہ تبلیغ نہیں ہوئی تو کیا یہ ان لوگوں کے لئے شامل نہیں ہیں جنہوں نے چالیس سالہ تدریس کی بغیر ولایت کے جنہوں نے چالیس سال تقریریں کی بغیر ولایت کے جنہوں نے چالیس سال دین پڑھا اور پڑھایا بغیر ولایت کے کیا یہ آیت ان کو شامل نہیں ہیں کہ اگر ولایت کا بیچ میں ذکر نہیں آیا تو یہ جو کچھ پڑھا ہیا ہے یہ فما ترستا فما تعلمتا فما علمتا جو تم نے پڑھا ہے کل عدم ہے جو تم نے کیا ہے کل عدم ہے جو تم نے سیکھا ہے کل عدم ہے اور اس کل عدم کی تاثیر معلوم ہے کہ وہی کل عدم جس کے لئے کوئی چونکہ رکن نہیں ہے جب دین کو رکن نہ ملے ولایت نہ ملے ستون اصلی نہ ملے دین کو وہ دین کل عدم ہی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے چودہ سو اٹھائیس سال مسلسل اعلان ولایت کے بعد سے آج تک ولایت کے بغیر دین چلا بخن بخن کی ولایت ہے خمار ذہن میں ولایت علی میں مستہیں ولا سے مراد ولایت علی یعنی حاکمیت الہی حاکمیت اللہ کی طرف سے منصب حاکمیت ولایت سے یہ مراد ہے یہ درست معنی ہے حقیقی معنی ہے منحصر معنی ہے اس کے علاوہ کوئی ولایت کا معنی کرتا ہے وہ تحریف قرآن میں کر رہا ہے وہ تحریف دین میں کر رہا ہے جو ولایت کا معنی حاکمیت نہیں کرتا جو ولایت کا معنی زعامت امت نہیں کرتا جو ولایت کا معنی اختیار الہی امت کے نہیں کرتا یہ تحریف کا مرتقب ہو رہا ہے وہی جو علمائی یہود کرتے تھے اللہ دین یحرفون فکر کلماتیں جو کلمات و آیات الہی میں حیر پیر کرتے تھے اللہ نے کچھ نازل کیا یہ کچھ اور بنا کے بگاڑ کے پیش کرتے تھے تحریف شدہ دین ہے یہ اگر ولایت کا معنی آپ نے دوستیاں کی اگر ولایت کا معنی محبت کیا اگر ولایت کا معنی حکومت کے علاوہ سرپرستی کے علاوہ قیمومیت کے علاوہ حاکمیت کے علاوہ کوئی معنی کیا تحریف کی ہے دین کے اندر اس کے لئے بھی قرآن نے بیان فرما دیا ہے کہ جو تحریف کرتے ہیں دین کے اندر ان کا انجام کیا وہ یہود کے ساتھ ماشور ہوں گے جو تدریس بغیر ولایت کے ہو جو تبلیغ بلا ولایت کے ہو جو متعلیہ بلا ولایت کے ہو فما بلگتا جب رسول اللہ کو رسول خاتم کو رسول آزم کو یہ خطاب ہے اللہ کا کیا دوسرے اس سے مبرہ ہیں دوسرے اس سے مستثنہ ہیں وہ بغیر ولایت کے دین پڑھتے نہیں ان کے سبق میں عمر ولایت اور امامت ثبت کا شامل ہی نہ ہو اور وہ خوش ہوں کہ ہم دیندار ہیں اگر دین کا ذکر ولایت کا آئے بھی تو بخن بخن والی ولایت تاغوت مسند بے ہو مومنین تاغوت کو اپنا اولیاء بنا لیں ان کی حاکمیت میں چلے جائیں ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں اور علی کا جب نام آ جائے تو بخن بخن کر دیں ولایتِ الہیہ یعنی حاکمیتِ خدا من تبارک و تعالی یہ حکم اللہ تعالی کا جو خدا من تبارک و تعالی نے رسول اللہ پر بیان فرمائے اور اس تعقید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے بعد میں اسی تبلیغ کے بعد آیات اتریں کہ خدا من تبارک و تعالی نے آج دین کو کامل کر دیا ہے الیومہ اکملتو لکم دینکم اب دین کامل ہے ولایت کے ذریعے دین کامل ہے ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا کہ نعمت تمام ہے اتمامتو علیکم نعمتی نعمت اللہ کی ولایت کے ذریعے سے اتمام ہوتی ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور دین مرضی خدا جس پر اللہ راضی ہے وہ دینیں جس کے اندر ولایت شامل ہو جو ولایت کی بنیاد پر قائم ہو اس دین پر اللہ راضی ہے اب ہم دیکھیں سفر اپنا چودہ سو سالہ ہم کس پر راضی ہیں علماء کس پر راضی ہیں متدینین کس پر راضی ہیں مومنین کس پر راضی ہیں ہے کوئی آج جو موجودہ صورتِ عال پر ناراض ہو ناپسند کر رہا ہو کہ ہم ولایت کے سائے میں نہیں ہیں ولایت کی حاکمیت نہیں ہیں یہ جو تحریف دین میں کی جاتی ہے کئی اس کی شکلیں ہیں ان میں سے ایک ظلم ولایت کے اوپر ہوا جو ولایت کو رسول اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے تسلسل کا حکم تھا کہ ولایت کا تسلسل قائم رہے قیامت تک قائم رہے قیامت تک عمرِ ولایت قابلِ انقطاع و قابلِ وقفہ نہیں ہیں جس دن ولایت میں وقفہ آ جائے گا دین میں وقفہ آ جائے گا حاکمیت میں وقفہ آ جائے گا لیکن یہ وقفہ آیا ہے اور چل رہا ہے چودہ سو سالہ وقفہ قرآن جس کے تسلسل کا فرمان دے رہا ہے اس کے اندر تعطل آیا ہے تعطل وہی وقفہ اس کو رکھ دیا گیا موسیقی 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 موسیقی